وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئے ہے اس میں ایک نون اور پیپس پارٹی میں ستائیسویں آئینی ترمیم لانے پر اتفاق ہو گیا ہے ستائیسویں ترمیم میں صوبوں کے حقوق سے مطالق خدشات دور کیا جائیں گے مجووزہ ترمیم پر مولانا فضل الرحمن، ایمکی ایم اور دیگر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا مشاورتی بیٹھے گا آج اسلام آباد میں دوبارہ ہوگی وزیراعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کا کرویڈٹ اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے پہلے بھی عوامی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی اب پیچھے ہٹیں گے ملکی معاشی اشاریہ مصبت ہونے سے مہگائی میں واضح کمی نظر آ رہی ہے شہباز شریف نے مزید کہا تھا کہ پیپس پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے پیپس پارٹی نے ملکی معاشیت کے استحقام کے لیے حکومت کا ہر اقدام میں ساتھ دیا بلاول بھٹو نے چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ جمہوریت پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے مل کر چلیں گے غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے کے لیے چھبیسویں ترمیم کارگر ثابت ہوگی پیپس پارٹی کے وقت نے ملکی معاشیت کے استحقام کے لیے حکومتی معاشی پالیسیوں کی تعریف کی